اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سے خرید وطافت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چوتھی کتاب کا پارٹ نمبر چوتیس پارٹ نمبر تھرٹی فور انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے اور چونکہ آج کا پوٹ ہے وہ آج کا جو پارٹ ہے وہ بہت ہی بہت ہی مطلب کیے کہہ لیجئے سبق عام وزائش سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے یعنی پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر کی جو محبت علفت ہے وہ بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی کس طرح علفت رکھنے چاہیے حضور سے اور اس کا سیلہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا جو بدلہ ہے وہ کیا ملہ ہو بھی اس میں یعنی اشارہ کر دیتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت صدیق ابو بکر صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے جو انگوٹھی والا واقعہ وہ اس سبق میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور دو پارٹ ہوگے چوتیس اور پیتیس انشاءاللہ سے وجل تو یہ اس پیرگراپ سے سبق کو شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اردو کورس انیت دن کا مکمل ہو چکا ہے جس کے انیس پارٹس بن چکا ہے تو انیس ویڈیوز آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پر جائیں گے تو آپ کو پلی لیسٹ وہاں پر مل جائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ نمبر چوتیس کا جو لیسن نیم ہے ٹائٹن نیم ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے صحابی کے نام کے ساتھ یہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اگر فیمیل ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے نا دیکھیں پیرگراپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابیوں میں سب سے بلند ٹھیک ہے مرتبہ امیر المؤمنین دیکھیں مؤمنین یعنی مسلمان اور امیر مانے بادشاہ امیر مانے سردار بھی ہوتا ہے مؤمنوں کا سردار مؤمنوں کا امیر لیڈر بھی کہا جاتا ہے امیر مانے ٹھیک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے ٹھیک ہے اسی لیے اسی لیے سرکار کے وصال پر یعنی حضور کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد وصال پر مہاجرین اور انصار مہاجری یعنی جو حجرت کر کے آئے وہ صحابہ ٹھیک ہے اور انصار نے ربیول اول حجری گیارہ میں گیارہ حجری میں آپ کو سرکار کا خلیفہ منتخب کیا یعنی چن لیا ٹھیک ہے اور سب نے آپ کے دست حق پرست پر دیکھئے دست مانے تو ہاتھ ہوتا ہے حق مانے حق آپ کو معلوم ہے سچا اور پرست یہ فارسی لفظ ہے پرست مانے پوجاری کرنے ماننے والا یعنی دست حق پرست یعنی سچے ہاتھ پر بیعت کی یعنی مرید ہو گئی ٹھیک ہے بیعت کی مردوں میں سب سے پہلے آپ ہمارے سرکار پر ایمان لائے اسلام کی اشاعت میں یعنی اسلام کو پھیلانے میں آپ نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا زندگی بھر سرکار کے مقدس قدموں سے لپٹے رہے قدم مانے پیر ٹھیک ہے لپٹے رہے ان کی فرما برداری ان کے ساتھ رہے ٹھیک ہے انتقال کے بعد سرکار کی قبر انور یعنی انور مانے نور ٹھیک ہے بہت زیادہ نور والی قبر کے قبر انور کے پہلو میں دفن ہوئے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم سے آپ کا رشتہ گلامی دیکھیں ہاں ہے تو اوپر ہمزہ لکھ دیا رشتہ گلامی اضافت والا سبق اپنے پڑھا ہوگا اردو کورس اگر اپنے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے اس میں ہے پارٹ نمبر پندرہ میں ہے اضافت والا سبق ٹھیک ہے تو رشتہ گلامی یعنی گلامی کا رشتہ کتنا گہرا تھا اس کا اندازہ کتنا گہرا تھا اس کا اندازہ کرنے کے لئے زیل کا واقعہ سنو یعنی کوئی ہو سکتا ہے زیل بھی پڑھ دے زیل یعنی نیچے درجے زیل کا نیچے کا واقعہ سنو اس پیش کے بعد جو اگلا پیرگراف ہے اس سے مراد ٹھیک ہے آئیے آپ کو اپنی مبارک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کر کندہ یہ فارسی لفظ ہے کندہ معنی کھودنا اندر چیر کر جو لکھتے ٹھیک ہے کندہ کرا کر کرا کر لاؤ آپ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس نقاش یعنی جو دکندہ ہوتا ہے نقش کرنے والا انگوٹھی پر کھود کر نقاش کے پاس پہنچے اس سے فرمایا کہ تم اس انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں حضور نے صرف کتنا فرمایا تھا لا الہ اللہ لکھانا لیکن حضرت ابو بکر صدق نے نقاش یعنی دکندہ سے کہا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو اس نے انگوٹھی میں یہ پورا کلمہ لکھ دیا ٹھیک ہے پھر آپ نے وہ انگوٹھی سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا یعنی حضور کی بارگاہ میں دے دی سرکار نے ملاحظہ فرمایا ملاحظہ یعنی دیکھا ملاحظہ فرمایا تو اس میں یوں لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا دیکھیں نیچے لکھ بتا رہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تو دیکھیں حضور نے لکھنے کے لئے اتنا کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ تک لکھا لیکن جب دراصل انگوٹھی میں حضور نے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی نقشتہ لکھا ہوا تھا سرکار نے فرمایا اے ابو بکر میں نے تو صرف لا الہ اللہ لکھوانے کو کہا تھا تم نے یہ زائد الفاظ زائد یعنی زیادہ زیادہ الفاظ لبس کیوں لکھوا دیئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی دیکھیں یہ بھی بہترین کونسپٹ اس کو سمجھ لیجئے کہ جب کسی بڑے کی کہیں گے کہ میں نے عرض کی اور جب بڑے کی بات ہم تک پہنچ نہیں ہو تو فرمایا جیسے حضور کی بارگاہ عالی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا اس طرح لیکن صحابہ ان سے کہہ رہے تو اب صحابہ نہ فرما نہیں صحابہ نے عرض کی حضرت ابو بکر صدیق نے چھوٹے مرتبہ والا عرض کی یہ کہے گا اور بڑا مرتبہ جس کا وہ فرمایا اس کو توجہ میں رکھے گا عرض کی یا رسول اللہ مجھے گوارہ نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے حضور کا نام جدا کر دوں اس لیے میں نے نقاش سے دکان دار جو لکھنے والا تھا اسے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا رہا میرا نام تو حضور اسے میں نہیں لکھوا ہے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انگوٹھی میں ابو بکر کا نام میں لکھا ہے حضرت جبرائیل بات یہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے اللہ تعالی کے نام سے پیارے رسول کا نام الگ کرنا گوارا نہ کیا تو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے نام سے ابو بکر کا نام جدا کرنا پسند دیدہ نہ پسند نہ فرمایا اس لئے اللہ پاک کی مرضی سے میں نے ان کا نام بھی انگوٹھی میں کندہ یعنی خدوا کر لکھوا دیا کندہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ زوجل باگی بھی انٹرسٹنگ معلومات ہے وہ اگلے پارٹ میں